چراغ راہ چند کاپیاں باہر موجود ہیں جو حضرات لینا چاہیں وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبيین سیدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب اله العالمین ابو القاسم المصطفى والصلاة 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 وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرین الهدات المهديین المعصومین المظلومین واللعنة الداخل اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال الله تعالی عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ والظرا والكاظمین الغیظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنین صلاة برد اللہ اللہ صلی اللہ محمد قاتل محمد قاتل ایک مرتبار بل انتار صلی اللہ 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 صلی اللہ محمد قاتل برادرانِ عزیز گزشتہ دو شبوں سے قرآنِ حکیم کی انہی آیاتِ کریمہ کی روشنی میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے موضوعِ گفتگو اسلام کی ایک اہم تعلیم ہے جس میں اسلام منفرد ہے اور وہ ہے استغفار یہ بات جو میں حرص کر رہا ہوں کہ اس حکم میں اسلام منفرد ہے یہ آپ انشاءاللہ یاد رکھیں گے ابھی اس کی وضاحت کروں گا اسلام کی یہ تعلیم دوسرے کسی دین اور مذہب میں اس وقت پائی نہیں جاتی اس صورت میں اس شکل میں اس احتمام کے ساتھ اس سہولت کے ساتھ رب کی اس شانِ کریمی کے ساتھ جس طرح اسلام میں پائی جاتی ہے اور یہ لطف و کرم نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لطف و کرم اہم اتھار ہے کہ انہوں نے ہمیں ترہ ترہ سے استغفار کا سلیقہ سکھا ہے اور ہمیں رحمت الہی کا مستحق بنایا خصوصیت کے ساتھ ہمارے چوتھے امام اللہ امام صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام کی کتاب صحیف سجادیہ صحیف کاملہ جس کے متعلق میں ارس کر چکا ہوں کہ ہر شیعہ گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے بلکہ یہی کافی نہیں ہے کہ ہر گھر میں ایک کتاب ہو ہر فرد کی اپنی ایک کتاب ہونی چاہیے ہر فرد کی اپنی جس طرح ایک کتاب الہی ایک نسخہ قرآن کا ہر فرد کا ہونا چاہیے جس میں ہمیشہ وہ پڑھتا رہے ہیں یہ قرآن کا واہی دے گا کہ یہ شخص ہماری تلاوت کرتا تھا اسی طرح صحیف سجادیہ جو دعاوں کی کتاب ہے جس میں حمد الہی نعت پیغمبر اور اس کے ساتھ استغفار اور توبہ سے متعلق جتنے اسالیم ہیں وہ جمع کر دئیے گئے ہیں تسبیح الہی کے جتنے اسالیم ہیں وہ جمع کر دئیے گئے ہیں اس لئے اگر انسان کو حمد و تسبیح و تحلیل و تمجید اور ساتھ میں استغفار اور توبہ اور انعبہ ان ریاضتوں سے گزرنا ہے ان عبادتوں سے گزرنا ہے ان اذکار کو اختیار کرنا ہے تو اس کے لئے اور کوئی اس سے بہتر وسیلہ نہیں ہے کہ وہ صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ رکھے اور علمی مطالعے کے ساتھ عملی دور پر اسے اپنے اوراد میں شامل رکھیں جس کے پاس جتنا وقت ہو جس کے پاس جتنی فرصت ہو اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کا پورا پورا علم رکھتا ہے کوئی ایک فرد بشر دوسرے فرد بشر کے حالات سے واقف نہیں ہے بھائی بھائی کے دل کی خبر نہیں رکھتا باپ بیٹے کے دل کی خبر نہیں رکھتا شوہر زوجہ کے دل کی خبر نہیں رکھتا وہ رب العالمین ہے جو سب کے دل کی خبر سب کے دل کی خبر رکھتا ہے اس لئے انسان کو خود اپنا محاسبہ کرنا ہے ہر شخص کو خود اپنا محاسبہ کرنا ہے اس کے پاس کتنا وقت ہے کتنی فرصت ہے کتنی توجہ حاصل ہے دل کی کیا قیفیت ہے خدا سے کیسا رشتہ ہے رسول کا دامن کس طرح تھاما ہے معصومین کی شفاعت کن شرائط پر چاہتا ہے شفاعت حق ہے مگر شفاعت کے لئے بھی شفاعت کی لائن میں کھڑے ہونے کی تو شرط ہے نا اللہ نے اپنی رحمت ارزاں کر رکھی ہے ارزاں ہے بہانے ٹھونتا ہے خدا شامل رحمت کرنے کے لئے بخشش کے لئے بہانے تلاش کرتا ہے اس نے خود شفیع خلق کیے اگر وہ خلق نہ کرتا تو ہم میں سے کسی میں سکت تھی کہ کوئی ایک بھی شفیع بنا لے بندوں کی بخشش کے لئے شفاعت کرنے والے کس نے بنائیں جن پر آپ ناز کرتے ہیں سارے مسلمان ناز کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع المذنبین ہیں بے شک ہیں کس نے انہیں شفیع المذنبین بنایا مسلمانوں نے الیکشن کر کے ہم نے شفیع المذنبین بنایا ان کی شفاعت میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہے شک سیغے میں ہے بحث ہوتی ہے کہ آپ ڈائریکٹ پیغمبر سے نہ کہیے براہ راز پیغمبر سے نہ کہیے یا رسول اللہ آپ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کیجئے آپ اللہ سے کہیے ڈائریکٹ کہ یا اللہ محمد کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے شفاعت میں شبہ نہیں آئے شفاعت میں شبہ نہیں آئے ہم براہ راز حضور سے کہیں یا ہم خدا سے کہیں مگر کہیں کیا کہ اے اللہ اے رب العالمین تو ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرمائے یعنی شفاعت میں شبہ نہیں ہے اب سوال یہ کہ جب شفاعت میں شبہ نہیں ہے تو پہلے یہ تہہ کر لیجئے کہ انہیں شفیع بنایا کس نے ہم نے بنایا اللہ ہی نے بنایا نا بھئی کمال توحید یہی ہے کہ صرف زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نہ کہا جائے صرف زبان سے رٹ نہ لیا جائے کہ اللہ ایک ہے جو بات میں نے پرسوں بھی کہی اور کل بھی خطر تفصیل سے عرص کی ذہن میں جو ہو وہی دل میں ہو جو دل میں ہو وہی آزاؤ جوارے سے زائر ہو رہا ہو توحید کی حقیقت اپنی ذات میں ہم منکشف کر لیں منکشف کر لینے کے معنی یہ ہے کہ توحید عقیدے کا نام نہیں عمل کا نام ہے اس کے معنی یہ ہے کہ صرف زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا دعویٰ توحید کے ثبوت کے لیے کافی نہیں آئے جب تک کہ دل کی کیفیت اور عمل کی کیفیت اس کی تصدیق نہ کرے اب شرک کا معیار بھی یہی رکھئے گا شرک کا معیار بھی یہی رہے اگر توحید کا معیار یہ ہے کہ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے ذہن میں بھی توحید ہو دل میں بھی توحید ہو آزاؤ جوارے سے بھی توحید ظاہر ہو نماز اسی لیے تو واجب ہوئی نماز کس لیے واجب ہے نماز توحید کے آزاؤ جوارے سے اعلان کا نام ہے نماز اور کس چیز کا نام ہے تکبیر قیام رکوع سجود تشہد سلام کس چیز کا نام ہے پوری نماز یہ بتاتی ہے یہ اعلان کرتی ہے کہ ہماری زندگی ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہمارا بولنا ہمارا خاموش رہنا قانون توحید کے تحت ہے اشارہ رب کے تحت ہے مرضی معبود کے تحت ہے احکام خدا کے تحت ہے نماز اس کا نام ہے یعنی اسی کلمہ توحید کے آزاؤ جوارے سے اعلان کا نام ہے نماز اب جب تمام آزاؤ جوارے سے بھی توحید کا اعلان کرنا ہے تو پھر شرک کا بھی یہی معیار ہوگا صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ فلا شخص کچھ بھی کرتا رہا یہ دیکھئے زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہتا تھا دیکھئے دوہرہ معیار نہ رکھئے کہیں بھی سب کے لئے گفتگو ہے میرے لئے بھی ہے آپ کے لئے بھی ہے اور ہمارے غیر کے لئے بھی ہے توحید اور شرک کا مسئلہ اس لئے آج اٹھ گیا زبان پر آ گیا خود بخود اس لئے کہ استغفار کے باپ میں قرآن مجید کی ایک سریح آیت موجود ہے ان اللہ لا یغفرو ان یشرک بھی ویغفرو ما دون ذالک لما یشا اللہ سبحانہ وتعصور مبارک نسا میں اور تالیس میں آیت ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس چیز کو کبھی نہیں بخشے گا کبھی مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کی ذات میں شرک کیا جائے ان اللہ لا یغفرو ان یشرک بھی ویغفرو ما دون ذالک لما یشا اس کے علاوہ جس کے لئے جو بھی گناہ ممکن ہے وہ بخش سکتا ہے اگر وہ چاہے وہاں بھی اگر وہ چاہے کی شرط ہے اگر ہم چاہے کی شرط نہیں آئے شفیع وہی مقرر کرتا ہے استغفار وہی قبول کرتا ہے استغفار وہی سکھاتا ہے پھر وہی قبول کرتا ہے کیا کیا انداز کرم ہے کیا کیا لطف ہے کیا کیا کرم ہے اگر اس نے نہ سکھایا ہوتا جملے استغفار تو ہم اس جملے سے بھی محروم رہتے ہیں اسی نے استغفار سکھایا اس نے کہا استغفار کرو ہم قبول کریں گے مگر حد مقرر کیا ہمیں یہ حد بھی معلوم ہونی چاہیے ہمیں یہ حد معلوم ہونی چاہیے آج کیونکہ ذہن میں مطالب زیادہ ہیں اور اس عذا خانے کی اس سلسلے کی آخری تقریر ہے اس لئے غیر شعوری طور پر میرا لہجہ کچھ تیز ہو گیا اگرچہ وہ صحت اس لہجے کی متحمل نہیں ہے کیونکہ جی چاہ رہا ہے کہ تمام مطالب ارز کر دوں لیکن وہ تمام مطالب ارز کر نہیں پاؤں گا اشارات فہر استوار ارز کر رہا ہوں ہمیں استغفار کے حدود تو معلوم ہونے چاہیے کہ کہاں تک استغفار قبول ہو سکتا ہے اور کہاں آخری حد ہے کہ اب استغفار اس معاملے میں قبول نہیں ہوگا وہ خود قرآن نے اعلان کر دیا کہ شرک وہ گناہ ہے وہ ظلم عظیم ہے جس کے لئے استغفار کا دروازہ بن جائے معیار شرک کیا ہے تشریر رکھیں یہیں کہیں بیٹھ جائی ہے ایک صلوات پڑھ لیجئے ہمیں وزم Common سلام fingers مائے ہم مومنین و مومنات بلانتر سلامات صلوات وہ محبت بلانتر سلامات معلوم محبت امام حسن سلامات توحید کا معیار پھر اچھی طرح ذہن میں رکھیں صرف زبان سے کلم ہے لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے توحید تب مکمل ہوگی جب زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو ذہن میں لا الہ الا اللہ ہو قلب میں لا الہ الا اللہ ہو زندگی میں لا الہ الا اللہ ہو ہمارے فیصلے لا الہ الا اللہ کے تحت ہوں ہم جو قبول کریں وہ لا الہ الا اللہ کے تحت جو رد کریں وہ لا الہ الا اللہ کے تحت ہماری عبادتیں لا الہ الا اللہ کا مظہر ہوں ہمارے معاملات لا الہ الا اللہ کا مظہر ہوں معاملات تک بات آگئی تو ایک چھوٹی سی بات کہہ کے آگے بڑھوں معاملات کسے کہتے ہیں دو انسان آپس میں کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں انسانی معاملہ خریدنا بیچنا کوئی شخص اپنی پروپرٹی بیچ رہا ہے کوئی خرید رہا ہے اسے کہتے ہیں معاملہ اس میں خدا یاد آتا ہے یا نہیں اگر خدا یاد آتا ہے تو آپ اہلے توحید ہیں اگر خدا یاد نہیں آتا تو کم سے کم یہاں شرک ہو گیا شرک ہو گیا جی 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 اس میں شک شبہ نہیں ہے جہاں خدا کو بھلایا یا شرک ہوا یا کفر ہوا جہاں بھلایا خدا کو اگر عمدن بھلایا تو گناہ عظیم سہون بھول گئے تب بھی استغفار کیجئے یاد رکھی گا جو کچھ عرض کر رہا ہے اسی لیے معاملات میں بے عشرہ تو ٹھیک ہے خارجی معاملات ہیں توجہ رکھیے گا بے عشرہ خارجی معاملات ہے پروپرٹی بیچی پروپرٹی خریدی پروپرٹی سے ہماری جان کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے اعتباری تعلق ہے یاد رکھیے گا جو بات کہہ رہا ہوں اعتباری رشتہ ہے کوئی وجودی رشتہ نہیں ہے آج جو چیز ہماری ملکیت کہلا رہی ہے اب ہی میں بیچ دوں میں نے کہا بیعتو کسی نے کہا اشترہتو میں نے کہا میں نے بیچا اس نے کہا میں نے خریدا وہ رشتہ جو مجھ سے تھا ٹوٹ گیا کسی اور سے قائم ہو گیا جبکہ میری جان میں کوئی کمی نہیں آئی میرے وجود میں کوئی کمی نہیں آئی اس کے وجود میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اس چیز کی نسبت بدل گئی نسبت بدل گئی لیکن انہی معاملات میں کچھ معاملے وہ ہیں جہاں جان کا مسئلہ ہے نکاح بھی معاملہ ہے نکاح بھی معاملات میں ہے دنیاوی قانون کے اعتبار سے بھی شرعی قانون کے اعتبار سے بھی جیسے بے معاملات میں ہے ایسے ہی نکاح بھی معاملات میں ایک کہتا ہے ان کہتو دوسرا کہتا ہے قبلتو ایک نے کہا میں نے نکاح کیا دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا لیکن یہاں پر ان کہتو قبلتو کہنا شرع مقدس محمدی کی روشنی میں کیوں ضروری ہے کیوں ضروری ہے بہت سے لوگ نئی روشنی میں نئی صدی میں سوال کرتے ہیں کہ جناب دو دلوں کا معاملہ ہے اس میں قاضی کی کیا ضرورت ہے قاضی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ضرورت یہ کہ معاملہ یہ خدا کے تصور کے ساتھ شروع ہو یہ جو معاملہ اور اس میں خدا کو شریک کریں تاکہ نسل پاکیزہ ہو معاملہ ویسے بھی ہو جائے گا خدا کو یاد نہ کریں گے معاملہ ہو جائے گا مگر خدا کے دین کے مطابق شرع محمدی کے مطابق وہ ایغمبر کے سکھائے ہوئے سیغے کے مطابق معاملہ ہوگا اس کے معنی ہے کہ یہ معاملہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو رہا ہے پاک نسل کی تاثیر بہت ہوتی ہے پاک نسل کے کارنامے بہت ہوتے ہیں اور کہیں نسل میں خرابی آ جائے تو جہنم انہی کے لئے خلق ہوا ہے محفوظ رکھئے گا یہ تمام باتیں محفوظ رکھئے گا نکاح میں اس لئے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر معاملہ زندگی کا ہو رہا ہے اس لئے شرط ہے اور کچھ بھی نہیں معاملہ آپ کا دو انسانوں کا معاملہ ہے لیکن یہ دو انسانوں کا معاملہ خدا کو سامنے رکھ کر ہو رہا ہے تو عبادات ہوں یا معاملات سب میں توحید کو پیش نظر رکھنا چاہیے تب ایک انسان ہوگا مثالی مسلمان توجہ ہے جس طرح اور اس تقریر میں اس بیان میں اس نکتے میں اس تشریح میں اس تفسیر میں اس تعبیر میں کسی کو شک نہیں ہے کوئی مسلک آ کے ہم سے اختلاف نہیں کرے گا جناب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں توحید یہی ہے جب توحید یہی ہے کہ زبان پہ توحید ہو ذہن میں توحید ہو دل میں توحید ہو معاملے میں توحید ہو عبادت میں توحید ہو تو شرک بھی تو ویسے ہی ہوگا اگر زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور عمل میں ہم نظام الہی میں مداخلت کر رہے ہیں تو پھر توحید نہیں شرک ہے اسی لئے پہلے درجہ پہ درجہ آگے بڑھیں ہماری توضیع المسائل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جناب والا تمام مراجعے کرام نے یہی مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ضروریات دین کا منکر ہو جاتا ہے تو وہ بھی کافر ہے یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ کہتا ہے کہتا ہے میں اسلام پر ہوں کہتا ہے قرآن ہماری کتاب ہے کہتا ہے آخرت برحق ہے کہتا ہے نماز مگر دین میں نہیں ہے یہ مولویوں نے جو ہے وہ ایک بنا دی ایک چیز نماز جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے آگئے ایسے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں کہ نماز یہ دین میں اصلا نہیں ہے اللہ کی طرف سے واجب نہیں ہے رسول نے واجب نہیں قرار دی یہ مولویوں نے واجب قرار دی دی ورنہ خدا کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بینیاز ہے وہ سجدہ چون طلب کرے گا کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں جھکیں سجدہ کریں وہ خوش آمد پسند نہیں ہے تمام اس کی عظمتیں بیان کرتے ہیں تاکہ نماز سے چھٹکارہ پہ جائیں تو یہ جو بیان کرتے ہیں نماز سے چھٹکارہ پانے کے لیے واقعاً چونکہ ایک ضروریات دین میں سے ایک ضرورت کا انکار کر رہے ہیں نماز سے ضروریات دین میں سے تو نتیجہ کیا ہوگا کافر ضروریات دین کا انکار کرنے والا کافر کوئی روزے کا انکار کر دے کہ نہیں دین اسلام میں روزہ نہیں ہے کافر ہے کیوں کافر ہے اس نے ایک حکم خدا کا انکار کیا حج کا کوئی منکر ہو جائے دین میں حج نہیں آئے ہم مسلمان ہیں مگر حج نہیں کرتے کیوں دین میں حج نہیں ہیں کافر ہیں اس لیے کہ وہ تقزیب قرآن کر رہا ہے توجہ ہے اسے سب کافر کہیں گے جب آپ ضروریات دین کا انکار کرنے والے کو کافر اور مشک کہتے ہیں چاہے وہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا رہے تو اگر یہ ثابت ہو جائے قرآن سے کہ ولایت بھی ضروریات دین میں ہے تو کوئی لاکھ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا رہے محمد الرسول اللہ کہتا رہے وہ مجھے رکھائے کافر ہیں محمد الرسول اللہ کہتا رہے موسیقی بات اسلام کی ہے بات قرآن کی ہے بات توحید کی ہے ہمیشہ دفاعی موقف میں نہیں رہنا چاہیے یہ نہ کیجئے کہ دشمن آپ کو کافر کرتا کہتا رہے اور آپ اپنے کو مسلمان ثابت کرتے رہے آپ پوچھیں تم کب کے مسلمان ہو موسیقی 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 مگر گفتگو جذباتی نہیں ہونی چاہیے میری آواز بلند ہوتی ہے جذباتی نہیں ہوتا ہوں موسیقی موسیقی میں جذباتی نہیں ہوں آواز بلند ہوتی ہے وہ بھی مسلحتن موسیقی موسیقی یہ گفتگو جذباتی نہیں ہے آپ جذباتی انداز اختیار نہ کریں بات عاقل سے ہو منطق سے ہو اور وہ بھی منطقِ ارستو سے نہیں منطقِ وحی سے ہو منطقِ قرآن سے ہو منطقِ الٰہی سے ہو اور یاد رکھیں منطقِ الٰہی کا آپ سے زیادہ ماہر کوئی ہو نہیں سکتا اس لئے کہ منطقِ الٰہی یا قرآن میں ہے یا قرآن کے بعد اگر کہیں ملتی ہے تو نحج البلاغہ میں ہے نحج البلاغہ شرحِ منطقِ وحی ہے نحج البلاغہ کتابِ منطقِ قرآنی ہے منطقِ ارستو کی اپنی ایک اہمیت ہے میں اس کا منکر نہیں ہوں مگر اگر منطقِ وحی بھی کوئی شائع ہے اور ہے اگر منطقِ قرآن بھی کوئی شائع ہے اور ہے اگر منطقِ الٰہی بھی کوئی شائع ہے اور ہے تو پھر وہ یا قرآن میں ملے گی یا کلامِ پیغمبر میں ملے گی یا اگر کہیں مدون شکل میں آگئی ہے تو وہ نحج البلاغہ میں ہیں منطقِ وحی اور منطقِ انسانی دونوں کی روشنی میں گفتو کیجئے بھئی جیسا توحید کا معیار ہوگا ویسا ہی شرک کا معیار ہوگا اگر یہ مقدمہ اچھی طرح انسان سمجھ لے اور مسلمان سمجھ لے تو کسی کی جرات نہیں ہوگی کہ وہ تختِ شام پر بیٹھنے والے کو مسلمان کہیں اور مسلمان کہتے کس لیے ہیں؟ مسلمان ثابت کرتے ہیں صرف اس لیے کہ یزید کلمہ پہتا تھا اور اللہ نے کہا ہے کہ ہم شرک کے علاوہ سب معاف کر دیں گے پہلے یہی مسئلہ طے کرنے کا ہے کہ کلمہ پہتا بھی تھا یا نہیں؟ اور اگر کلمہ پہتا بھی تھا تو کلمہ پرنا توحید کے لیے کافی نہیں ہے اگر ایک بھی ضرورت دین کا منکر ہوا تو کافی رہے ہیں ممکن نہیں ہے کہ یزید کو کوئی مسلمان ثابت کر سکے مگر یہ کہ جو مسلمان ثابت کرے گا وہ اپنے نصب کو بھی ثابت کرے جو مسلمان ٱھڑی جو مگی چی تو Thats It First جувати?, جو مسلمان ٱھڑی ج کہہ موسیقی جوانوں عزیزوں بزرگوں مسلمانوں انسانوں مسلسل دھوکہ دیا جا رہا ہے مسلسل مغالطے پیدا کیے جا رہے ہیں مسلسل اشتباہات کریٹ کیے جا رہے ہیں مسلسل غلط بات کہی جا رہی ہے مسلسل جھوٹ دہرایا جا رہا ہے سچ دہرانے سے تھکنا نہیں ابھی ابھی تازہ ابھی تازہ فتنہ جا گا ہے تازہ چند ہفتے یا ایک ڈیرہ مہینے قبل ایک نئی کتاب آئی ہے اسی آپ کے ملک سے جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ واقعہ کربلا میں موقف بہرحال نعوذ باللہ سرکار سید و شہدہ کا غلط تھا اور اور اس شقی کے لیے اس کافر کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ تو مسلمان تھا اس کے لیے سیدنہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے ٹائٹل کتاب کے ٹائٹل میں کتاب کے ٹائٹل میں ہے کہ حسین تو اقتدار کے لیے نکلے تھے دیکھئے ہمیشہ اسی لیے ارز کر رہا ہوں ہمیشہ صرف دفاعی موقف میں نہیں ہونا چاہیے غلط اسلوب ہے یہ بہت سی جگہوں پر یہ اسلوب غلط طور پر چل رہا ہے دشمن نے ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ ابو طالب کافر تھے ہم آج تک ممبروں سے ثابت کرتے ہیں ابو طالب کافر تھے اب ابو طالب مسلمان تھے اور مومن تھے یہ ممبروں بہت پہلے میں نے لخنوں میں ایک جملہ کہا تھا غفرہ ماب کے امام باڑے میں کہ جناب ابو طالب کا ایمان ممبر پر زیر بحث لانا سوئے عدب سمجھتا ہوں ان کی شخصیت اس سے کہیں بلند ہے کہ ہم ان کا ایمان ثابت کریں ایمان تو اس کا پر کھا جائے گا جو ان کی ولایت کا منکر ہو ابو طالب اپنے دور میں ولی خدا تھے ولی تھے ولی یہ جملہ یہاں بھی کہہ چکا ہوں مجھے یاد ہے کہ علی تنہا ولی نہیں ولی ابن ولی اب آؤ اجداد پیغمبر آدم علیہ السلام تک اولیاء اللہ ہیں ان میں یا کوئی نبی ہے یا کوئی ولی ہے یا نبی ہے یا ولی ہے ممکن نہیں ہے کہ نور مقدس مصطفی نور مقدس مرتضوی کسی غیرِ ولی کے سلم میں چلا جائے غیرِ مسلمان تو دور کی بات ہے غیرِ مسلم تو بہت دور کی بات ہے غیرِ مسلم بہت دور کی بات ہے ان کا نورِ مبارک کسی غیرِ ولی کے سلم میں نہیں آسکتا کہ سب اپنے دور میں یا نبی تھے یا ولی سلسلہ یہی رہا توجہ ہے وہاں بھی دشمن نے شوشہ چھوڑ دیا اور ہمارے ذاکرین ممبروں سے ثابت کرتے ہیں کہ وہی مومن تھے مومن تھے مومن تھے ابو طالب صرف مومن تھے ولیِ خدا تھے ابو طالب ولیِ خدا تھے صرف مومن نہیں تھے ولایت کی پہچان بتاؤں جب جنابِ رسالت مہاب پیدا ہوئے تو جنابِ فاطمہ بنتِ حصد جنابِ آمینہ کے پاس تھی واپس آ کے کہا جنابِ ابو طالب سے یہ بچہ بڑا مبارک پیدا ہوا ہے آمینہ کہہ رہی تھی اس کے پیدا ہوتے ہی ایسا نور ساتھے ہوا کہ ہمیں ساری دنیا نظر آ رہی تھی بسرا اور شام تک کے قلے اور قس قصور نظر آ رہے تھے محلات نظر آ رہے تھے تمام فضائل سنتے رہے ابو طالب کا مالیت منانِ نفس کے ساتھ اور اس کے بعد مسکر آ کے کہا کہ کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے اس پر اس کا وسی تمہارے بطن سے پیدا ہوگا یہ تیس برس بعد کی بات تیس برس بعد ہونے والی بات ابو طالب اگر ولی نہیں تھے تو بتایا کیسے صرف مثال دیئے میں نے صرف مثال دیئے مطالعہ کریں تحقیق کریں آگے بڑھیں کل ان کو کافر کہا جاتا تھا آج تک کہا جا رہا ہے آج ہمیں کافر کہا جا رہا ہے ان سے پوچھئے کہ ہم نے کس ضرورت دین کا انکار کیا توحید کا انکار کیا نبوت کا انکار کیا نماز کا انکار کیا روزے کا انکار کیا حج کا انکار کیا خمس کا انکار کیا زکاة کا انکار کیا جہاد کا انکار کیا عمر بالمعروفہ انکار کیا نہیں عن المنکر کا انکار کیا ہم نے کس چیز کا انکار کیا ہم نے تولہ کا انکار کیا تبرہ کا انکار کیا کس چیز کا انکار کیا اور آپ کی فہرس میں گناتا ہوں کس کس چیز کا انکار کیا اللہ کی عدالت کا انکار کیا اللہ کی عدالت کا انکار کیا نبی کی عشمت کا انکار کیا نظامِ ولایت کا انکار کیا زکاة باقی رکھی خمص کا انکار کیا تولہ کا انکار کیا تبرہ کا انکار کیا اور انکار کی فہرز گنانے لگوں تو بہت طویل ہو جائے گی اس لئے معیار سمجھئے پہلے توحید کو سمجھئے پھر شرک کو سمجھئے پھر یزید کی قسمت کا فیصلہ کیجئے گا اپنا ایمان سمحال کر رکھئے اپنی آخرت سمحال کر رکھئے یزید کے بچانے میں خود آپ جہنم میں نہ چلے جائیں ہم تو بس ایک ہی دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں حسین کے ساتھ آخرت میں محشور کرنا انہیں یزید کے ساتھ محشور کرنا زید کیう زید کیون زید کیون زید کیون زید کیون لů lengths لاغ زید کیون بس گفتگو یہاں تک آگئی بے اختیار اس لئے کہ بات صرف یہ عرض کر رہا تھا قرآن مجید نے استغفار کی حد رکھی ہے کیا رکھی ہے استغفار کی حد یہ ہے اللہ ان اللہ لا يغفرو ان يشرك بہ ویغفرو ما دون ذالک اللہ اس چیز کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کی ذات میں شرک کیا جائے اس کے علاوہ سب کچھ معاف کر دے گا اس آیت کا سہارہ لے کر کہا جاتا ہے کہ حزید لا الہ الا اللہ کہتا تھا محمد رسول اللہ کہتا تھا اور اس لئے جو کچھ بھی اس نے کیا اللہ کریم ہے رحیم ہے رسول اللہ بھی رحمت للعالمین ہے معاف کر دیں گے اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں دل پہ بوجھ رکھے بھاری پتھر رکھے فرض کیجئے فرض کر لیجئے فرض کر لیجئے کہ اتنے مظالم کے بعد اتنے مظالم کے بعد کربلا کے بعد قتل حسین کے بعد عصیری اہل حرم کے بعد ابھی ضبط رکھئے گا اتنے مظالم کے بعد تاراجی مدینہ کے بعد تاراجی مکہ کے بعد واقعہ حرہ کے بعد اتنے مظالم کے بعد تحلیل حرام کے بعد تحریم حلال کے بعد اتنے مظالم و جرائم کے بعد اگر اللہ یزید کو معاف کر سکتا ہے تو ہم بھی تو صرف لعنت ہی بھیجتے ہیں ہمیں کیا معاف نہیں کرے گا ہم کیسے مایوس ہو جائیں ہم کچھ اور تو نہیں کرتے ہم کسی کو قتل نہیں کر رہے ہیں ہم کسی کو عصیر نہیں کر رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں اتنا سا گناہ اللہ نہیں معاف کرے گا جو آپ کے یزید کو معاف کر دے وہ ہماری لان کو برناشت نہیں کرے گا یہ کونسا انصاف ہے یہ کیسا دہرہ میں آ رہے ہیں اس لئے سمجھئے کہ جیسے توحید ہے ایسا ہی شرک اللہ کے نظام میں مداخلت شرک ہے زبان سے کوئی کلم ہے لا الہ الا اللہ کہتا رہے ہیں اور مداخلت کرے اللہ کے نظام میں یہ شرک ہے اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی انسان گناہ کرے گناہ سرزد ہو جائے سہون یا عمدن اس کے لئے باب استغفار کھلا ہوا ہے اس نے کہا تم استغفار کرو اور دیکھو مایوس نہ ہونا تمہارے استغفار میں اگر آسمان تک اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو ہم اپنے فرشتوں اور ملائکہ کو حکم دیتے ہیں کہ وہ بھی تمہارے لئے استغفار کریں اور فرشتوں اور ملائکہ کے ذریعے جب یہ استغفار عرش تک آ جائے گا تو پھر ہم اپنے محمد سے کہتے ہیں کہ وہ تمہارے لئے شفاعت کریں کیا نظام رحمتِ الٰہی ہے کیا نظام رحمتِ الٰہی ہے اس لئے عزیزوں جوانوں بزرگوں ہرگز استغفار سے غافل نہ ہو شرک نہ ہونے پائے عمدان یا سہمن شرک نہ ہونے پائے کلمہ نہ چھوٹے کلمہ کے تقاضے نظرانداز نہ ہو نظامِ الٰہی میں کوئی خلل نہ ہو نظامِ الٰہی میں خلل کیا ہے سب سے بڑا خلل یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے محمد کو بنایا ہے تمہاری شفاعت کے لئے ہم کہیں کہ نہیں ہم جسے چاہیں گے اسے شفیر بنائیں گے یہی شرک ہے یہ سب سے بڑا شرک ہے زبان سے کلمہ لا الٰہ الا اللہ کہنا عمل سے نظامِ الٰہی کو ٹھکرا دینا اس سے بڑا اس سے بدتری شرک نہیں ایک شخص وہ شرک مشرک ہے جو زبان ہی سے قبول نہیں کرتا لا الٰہ الا اللہ کچھ نہیں ہے وہ زیادہ بڑا ظالم نہیں ہے زیادہ بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان زبان سے کہے لا الٰہ الا اللہ اور عمل سے لا الٰہ الا اللہ کہ تقاضے پورے نہ کرے یہ اصول سب کے لئے ہے میرے لئے آپ کے لئے ہمارے غیر کے لئے سب کے لئے یہی اصول ہے گفتگو سب کے لئے ہے اگر انسان کا ضمیر بیدار ہے ذہن بیدار ہے قلب بیدار ہے کوئی مسلکی گفتگو نہیں ہو رہی ہے کوئی فرقہ وارانہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے گفتگو منطق وحی کے تحت ہو رہی ہے گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں استغفار کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں جی تو چاہتا تھا کہ تفصیلی گفتگو ہو دیر تک گفتگو ہو مگر ظاہر ہے طبیعت مزمہل ہے اور جس اسپریٹ میں گفتگو آج چل پڑی اس نے اور طبیعت کو ذرا سا مزمہل کر دیا اس لئے کہ یاد آگئی بات چلتے وقت کراچی سے چلتے وقت میرے ایک بزرگ ہیں جو بقائی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں انہوں نے خاص طور سے ٹیلی فون کر کے اس کتاب کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ کتاب میں آپ کو بھیج رہا ہوں آپ اسے دیکھیں ملاحظہ کریں ابھی ابھی تازہ یہ کتاب شائع ہوئی ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے مسلسل چلتا رہتا ہے اب میں کیا عرص کروں ایک آج جملے اور کہی دوں مسلسل یہ امام حسین قتل ہوئے شہید ہوئے مظلوم ہوئے یہ سب تسلیم ہیں مگر اس کے ساتھ مقدمہ یہ ہے کہ ان کا قاتل وہ نہیں ہے پھر کون ہیں کوفے والے تھے شیعہی قاتل تھے اچھا شیعہی قاتل تھے سلسلہ امنا تسلیم کر لیا ہم نے سر جھکا لیا ہم نے شیعہی قاتل تھے تو جب ہم لعنت کرتے ہیں قاتلوں پہ تو آپ کو تکلیف کیوں گا ہم کیا کرتے ہیں قاتلان حسین پر لعنت کرتے ہیں اس جملے کو آپ برداشت کیوں نہیں کر پاتے ہیں تکلیف آپ کو کیوں ہوتی ہے آج تک کوئی شیعہ عالم یا مولوی کمزور سا کمزور مولوی بھی پیدا نہیں ہوا جس نے کوئی چھوٹا سا مضمون لکھا ہو کہ قاتلان حسین پر لعنت جائز نہیں ہے لعنت نہ کیجئے آپ کے ہاں پوری فہرست ہے آپ کے بڑے بڑے ثابت کرتے رہے ہمیشہ لعنت جائز نہیں ہے لعنت جائز نہیں ہے لعنت جائز نہیں ہے کس کے لئے جائز نہیں ہے قرآن میں لعنت موجود ہے آپ کی فقہ میں جائز نہیں ہے کہاں ہیں قرآن میں لعنت ابھی میں نے کہا کہ ہم نے نہ تولہ کا انکار کیا نہ تبرہ کا کہاں ہیں قرآن میں تولہ و تبرہ دیکھئے میں ابھی عرض کر دیتا ہوں سورہ مبارکہ احسین ہے ویسے تو پورا قرآن تولہ و تبرہ ہی کا درس ہے کچھ نہیں ہے قرآن آدھا قرآن تولہ کا درس ہے آدھا تبرہ کا سورہ مبارکہ حمد جو نماز میں پہتے ہیں آپ احدنا سراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم تولہ غیر المغضوب علیہم ولوالین تبرہ توحید لا الہ تبرہ الا اللہ تولہ اس میں یہی تیہ کرنا ممکن نہیں ہے کہ پہلے تبرہ ہے یا بعد میں تبرہ دین میں کہیں پہلے تبرہ ہے بعد میں تبرہ کہیں پہلے تبرہ ہے بعد میں تبرہ جہر سخن موقع ہو ہر نکتہ مقام ادارت ہر چیز کا موقع محل ہے قرآن مجید میں لیکن اس وقت ایک خاص مقام کی طرف بس اشارہ کر دوں سورہ مبارکہ احزاب جس کی کل تہتر آیتیں ہیں کتنی تہتر مسلمانوں کے فرقے کتنے ہیں تہتر سورہ احزاب جو سمجھ لے وہ راز پا جائے گا کہ ناجی کون ہے سورہ احزاب جس کی سمجھ میں آ گیا نجات کا فیصلہ کر لے گا اسی سورہ احزاب میں آئے صلوات ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا چھپنوی آیت کیا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُوْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَلَآخِرَةَ وَعَدْتَ لَهُمْ عَذَابًا مُحِنَا صلوات کی آیت کے فوراً بعد بلا فصل اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو عذیت دیتے ہیں ان پر اللہ کی لانت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی قرآن 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 صلوات پڑھئی محمد و آل محمد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قرآن میں ہے اور ضروریات دین میں سے روح دین یہ ہے کہ خیر سے تولہ رکھو شر سے تبرہ دین آیا ہی سی لیے جو کچھ دین میں ہے وہ صرف یہ سکھانے کے لیے آیا کہ تم تولہ کے سانچے میں ڈھل جاؤ خیر اور اہل خیر سے وابستہ ہو جاؤ شر اور اہل شر سے دور ہو جاؤ خلاص دین یہ ہے اللہ خیر ہے اسنام شر ہیں اسنام کو چھوڑ دو اللہ سے وابستہ ہو جاؤ شریعت خیر ہے شریعت کسے ہٹ کر انسانی قوانین جو ہوائے نفس انسانی سے بنائے گئے ہوں شر ہیں وہ قوانین چھوڑ دو قانون الہی اختیار کر لو یہ اختیار کرنا تولہ ہے وہ چھوڑنا تبرہ ہے یہ ضروریات دین میں سے یہ تو بات یوں ہی آگئی درمیان میں ابھی اصل موضوع تو آگے نہیں بہت پا رہا ہے لیکن بہرحال جو ضروریات دین کا منکر پہ جائے وہ مشرق ہے اس کی توبہ قبول نہیں اس لیے استغفار کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ایمان رکھیں حقیقت توحید پر ایمان رکھیں حقیقت نبوت پر ایمان رکھیں ختم نبوت پر ایمان رکھیں نظام ولایت پر ایمان رکھیں آخرت پر اور اس کے بعد اس پورے ایمان کو توحید پر ایمان نبی پر ایمان ولایت پر ایمان آخرت پر ایمان اس پورے ایمان کو آزاؤ جوارہ سے نظام عبادات میں بھی نظام معاملات میں بھی ظاہر کرتے رہیں پورے شعور کے ساتھ پورے ارادے کے ساتھ پورے اختیار کے ساتھ اب اگر انسانی کمزوری کے تحت کہیں کوئی لغزش ہو جائے خطا ہو جائے بھول ہو جائے چوک ہو جائے قدم لڑکھڑا جائے لغزش ہو جائے تو خدا سے استغفار کرو وہ استغفار کبھی رد نہیں ہوگا نماز کا منکر نہ ہو انسان نماز قضا ہو جائے استغفار ہے روزے کا منکر نہ ہو انسان روزہ چھوٹ جائے قضا ہو جائے خطا ہو جائے استغفار ہے حج کا منکر نہ ہو انسان لیکن حج ادا کرنے میں کوتا ہی ہو جائے استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور استغفار کے مزید فوائد کیا ہیں میں نے عرض کیا استغفار کے دو مراتب ہیں ہم جیسے خاکیوں اور خاکیوں کے لیے گناہوں سے استغفار ہے لیکن اگر کوئی گناہگار نہ ہو صلوات پڑھئیے محمد اللہ علیہ وآلہ اگر کوئی گناہگار نہ ہو تو پھر اس کے لیے استغفار ہے یا نہیں اس کے لیے بھی استغفار ہے مقام شکر میں استغفار بعنوان ذکر استغفار استغفار خود ذکر ہے مستقل ذکر ہے استغفار حضور استغفار کرتے تھے کل ذکر کر چکا معصومین استغفار کرتے تھے کل ذکر کر چکا اور پھر استغفار کی برکتیں صرف یہ نہیں ہے کہ گناہ سے بخشش مل جائے گی استغفار کی برکتیں بہت ہیں بتاؤں برکتیں خود نہ بتاؤں بہتر یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن عمیق حالق علیہ الصلاة والسلام کی حدیث کے حوالے سے حکس کروں مضمون حدیث یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام مسجد کوفہ میں تشریف فرمائے آپ کی امارت ظاہری کا زمانہ ہے ورنہ وہ صرف چار سال امیر المؤمنین نہیں رہے وہ تو امیر المؤمنین پیدا ہی ہوئے تھے وہ بعد میں امیر المؤمنین نہیں بنے ہیں وہ خود ساختہ امیر المؤمنین نہیں ہیں نہ دنیا ساختہ امیر المؤمنین ہیں نہ سیاست ساختہ امیر المؤمنین ہیں نہ ساختہ امیر المؤمنین ہیں نہ ساختہ امیر المؤمنین ہیں وہ خدا ساختہ امیر المومن تمام مسلمان بڑے محدثین کہاں بھی یہ حدیث مل جائے گی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روز غدیر تمام حاضرین کو جو تقریباً ایک لاکھ سے زائد تھے ایک لاکھ بیس ہزار حاضرین کو حکم دیا سلموا علی بے عمرت المومنین جاؤ علی بے سلام کرو یہ کہہ کر السلام علیکہ یا امیر المومنین علی وہ امیر المومنین ہے جو رسول کی موجودگی میں امیر المومنین ہے سلموا سلام کرو علی بے عمرت المومنین علی بے سلام کرو یہ کہہ کر السلام علیکہ یا امیر المومنین رسول نے اپنی زندگی میں کہا امیر المومنین کہو انہیں تو اس لئے یہ امیر پہلے بھی تھے بعد میں بھی تھے جب یہ گھر میں خاموش بیٹھیں ہو تب بھی امیر المومنین ہے جب یہ جنگ میں ہو تب بھی امیر المومنین ہے یہ سلح کر لیں تب بھی امیر المومنین ہیں یہ امیر المومنین ہیں چاہے سلح نامے میں امیر المومنین مٹا دیں تب بھی امیر المومنین جیسے رسول اللہ رسول اللہ ہیں چاہے وہ جنگ کی حالت میں ہو یا سلح کی حالت میں ہو جنگ میں ہو یا آمن میں ہو سفر میں ہو یا حضر میں ہو زمین پر ہو یا قاب قوسین اور ادنا کی منزل پر ہو رسول اللہ رسول اللہ ہیں چاہے سلح نامے میں مٹا دیں رسول اللہ مگر رسول اللہ ہیں اسی طرح امیر المومنین امیر المومنین ہیں لیکن یہ واقعہ آپ کی امارت ظاہری کا واقعہ ہے مسجدِ کوفہ میں ابن عباس ترشیب فرمائے کچھ لوگ آئے یا امیر المومنین اب کی ہمارے ہاں دور دراز صوبوں سے بہت بڑی مملکت تھی یا امیر المومنین ہمارے ہاں آپ کی بارش نہیں ہوئی امام نے فرما جاؤ کسرت سے استغفار کرو چلے گئے کچھ ہی دیر میں کچھ اور لوگ آئے یا امیر المومنین ہمارے ملک میں اقتصادی قساد بازاری ہے بازار تھنڈے اور مندے پڑے ہمیں اقتصادی حالت بہت بری ہے کہ جاؤ کسرت سے استغفار کرو کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ کچھ لوگ اور آگئے یا امیر المومنین ہم ایسی جگہ رہتے ہیں کہ جہاں پر کچھ لوگوں سے آویزش ہے اور ہم کمزوری محسوس کرتے ہیں بہت کمزور ہیں قوت نہیں ہے میں پاس افرادی قوت بھی نہیں ہے ویسے بھی قوت نہیں کہ جاؤ کسرت سے استغفار کرو ایک شخص آیا تنہا اس نے کہا یا امیر المومنین میں فقیر ہوں محتاج ہوں مفلس ہوں جو کچھ تھا ختم ہو گیا کیا کروں کہ جاؤ کسرت سے استغفار کرو پھر ایک شخص آیا کہ یا امیر المومنین میں شادی شدہ ہوں عرصہ گزر گیا اولاد نہیں ہوتی کہ جاؤ کسرت سے استغفار آپ جب یہ چلا گیا تو اب نے عباس سے رہا نہیں گیا کہا مولا امیر المومنین یہ بتائیے کہ آج آپ سب کو ایک ہی نسخہ دے رہے ہیں روایت ہے روایت ہے سب کو ایک ہی نسخہ امام مسکرائے اور کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا سورہ نوح کی تلاوت نہیں کی سورہ نوح میں قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا يُرْسِلْ عَلَيْكُمُ السَّمَاءَ مِدْرَارَا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَا تم استغفار کرو پروردگار بڑا غفار ہے اور وہ ایسا غفار ہے کہ جب تم استغفار کروگے تو وہ پانی برسانے والا بابر بھیج دے گا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا وہ بارش برسانے والا بابر بھیجے گا اور وَيُمْدِدْكُمْ تمہاری مدد کرے گا بِأَمْوَالٍ مَال سے وَبَنِينَ اَوْلَاد سے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ تمہارے لئے ہرے بھرے باغ قرار دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارَا اور پانی سے چھلتی ہوئی نہرے بنائے گا وہاں کہت تھا میں نے کہا استغفار کرو وہ اولاد نہیں رکھتا تھا میں نے کہا استغفار کرو وہاں بازار تھنڈے پڑے تھے میں نے کہا استغفار کرو ابن عباس نے کہا یا امیر المومنین اس وقت آپ کی زبان سے یہ آیت سن کر ایسا لگا جیسے آج پہلی بار یہ آیت پڑھا ہوں ہاں 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 ہا قرآن حدیث استغفار کی برکتیں استغفار اولاد نہیں ہے استغفار کرو گناہگار نہیں ہو تو استغفار کرو گناہگار ہو تو استغفار کرو افلاس ہے تو استغفار کرو معاشرتی مسائل ہیں تو استغفار کرو سیاسی مسائل ہیں تو استغفار کرو اپنے لئے استغفار کرو اپنے دوستوں کے لئے استغفار کرو پوری مسلم امہ کے لئے استغفار کرو تمام انسانوں کی بھلائی کی خاطر استغفار کرو استغفار بڑا وظیفہ ہے خدا پر یقین کے ساتھ شفاعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کے ساتھ استغفار اور اس آیت کے معنی سمجھے آپ عام طور پر لوگ استغفار کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہو گیا ہے اللہ ناراض ہوگا تو قیامت میں بڑی سختی ہوگی جہنم میں نہ جانا پڑے اس لئے استغفار ہے استغفار اس دنیا کی نعمتوں کے لئے بھی استغفار ہے اس آیت کی روشنی میں ارز کر رہا ہوں اور یہ بات ایک سے زائد مقامات پر قرآن مجید میں سورہ ہود کی آیتیں پڑھ لیجئے یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ثم توبوا الیہ یرسل السماع علیکم مدرارا ویزدکم قوتان بعد قوتیں معا قوتیں تم استغفار کرو اللہ تمہارے اوپر بارش برسانے والا بادل بھیجے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا اسی سورہ مبارکہ ہود کے شروع میں ایک آیت آرہ ہے وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا الیہِ استغفار کرو رب سے اور توبہ کرو رب کی بارگاہ میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا الَا عَجَلٍ مُسَمَّا یہ زندگی جب تک تمہیں اس دنیا میں دی ہے اللہ نے تمہیں مطاعِ حَسَنًا عطا فرمائے گا یعنی مطاعِ دنیا سے مالا مال کرے گا وَيُوتِكُلَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ اور ہر نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا پورا عجر دے گا یعنی اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی تبدیو ہے قرآنِ مجید قرآنِ مجید پر یقین ہے استغفار کی برکتیں ہیں یہ بارش نہیں رکے گی تمہاری دنیاوی زندگی کی نعمتیں کم نہیں ہوگی يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اللہ اکبر ایک جملہ کہوں اس دنیا کو قرآنِ مجید ہی نے مطاعِ غرور بھی کہا ہے مطاعِ غرور یہی قرآن اسی دنیا کو مطاعِ حسن بھی کہہ رہا ہے مطاعًا حسنًا معنی یہ ہے کہ اگر خدا کو چھوڑ کر توحید کا راستہ چھوڑ کر اپنے ذرائع سے دنیا لی تو وہ مطاعِ غرور ہے اور اگر توحید پر ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ کے ذریعے سے ان وسیلوں کے ذریعے سے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں استغفار کے سہارے سے دنیا لی یہی دنیا مطاعِ حسن بن جائے گی مطاعِ حسن مایوس نہ ہو رحمتِ الہی سے دنیا بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گی آخرت بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گی ایک وسیلہ استغفار بشرتِ یقینِ شفاعت شفاعتِ مصطفی شفاعتِ اہلِ بیتِ مصطفی شفاعتِ سید الشہداء امامِ حسین علیہ الصلاة والسلام بس گفتگو اب کی نہیں جا رہے یہ اس لئے سمیٹ دیتا ہوں تقریباً پیغام کسی حد تک جمالاً تو آپ تک پہنچ گیا استغفار ہر حال میں کریں بہتر ہے ہر نماز کے بعد کریں بہتر ہے باطہارت کریں ہمیشہ باطہارت رہیں ہمیشہ باطہارت رہنا مستحب ہے اللہ کو پسند ہے ہمیشہ باوضو رہیں لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ باوضو نہیں ہے یا حالتِ طہارت نہیں ہے انسانوں میں پوری صنف ہے جس میں مجبوراً قہری طور پر حالتِ طہارت نہیں رہتی پھر بھی استغفار کریں ذکرِ خدا کریں اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ کرم ہے کہ اس نے ہر حال میں اپنا نام لینا جائز خرار دے یہ اس کا کرم ہے اس کا لطف ہے اس کی عنایت ہے کمالِ رحمت ہے کہ ہر حال میں مجھے پکار سکتے ہو ہر حال میں پکار سکتے عورتیں ہوں مرد ہوں ہر حال میں استغفار جاری رہ سکتا ہے ہر حال میں استغفار کریں مگر بس یہ یاد رہے شرک نہ ہو نہ ایمان کی سطح پر نہ عمل کی سطح میں وابستگی ہو دامنِ ختمِ نبوت سے وابستگی ہو دامنِ بلایت سے یقینِ آخرت ہو جنت کا یقین ہو جہنم کا یقین ہو متقین کی پہچان یہ ہے اب وقت نہیں ہے نحج البلاغہ میں جو امیر المومنین علیہ السلام نے متقین کے اصاف بیان کیے ہیں ان اصاف میں یہ ہے اب طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے سکت نہیں ہے بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا متقین کی صفت یہ ہے کہ انہیں جنت پر ایسا یقین ہے کہ وہ جنت کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اہلِ جنت کو جنت کی نعمتوں سے متمتع دیکھ رہے ہیں جہنم کا ایسا یقین ہے کہ وہ جہنم کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اہلِ جہنم کو اس میں معذب حالت میں دیکھ رہے آئیں یقین کی یہ کیفیت ہونی چاہیے اور جنت اور جہنم کیا ہے سننا ہو اگر تو بس ایک شعر میں نے شاید کل یا پرسوں کی تقریر میں پڑھ دیا تھا عربی کا بڑا لطیف بڑا مرسہ بڑا عجیب و غریب قصید آئے بڑا عجیب و غریب قصید آئے اسی قصیدے کے اشعار ہیں کہتے ہیں کہ ہوا والمبدع شمس و ضیا ہوا والواجب نور و قمر اسی میں آگے بہتے بہتے کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ حبہو مبدع خلد و نعیم بغضہو مبدع نار و سقر علی کی محبت وہ ہے جو جنت تخلیق کرتی ہے علی کا بغض وہ ہے جو جہنم کے شول بھرکاتہ خلد و نعیم حبہو مبدع خلد و نعیم بغضہو مبدع نار و سقر اور اس کے بعد ایک شعر اور عجیب و غریب کہے گئے ہیں بہرحال اب دامن وقت میں گنجائش نہیں اب سمیٹتا ہوگا یہاں بس اب یاد رکھیں کہ ان کی محبت بہشت ہے ان کا بغض وہی جہنم ہے اسی لئے تو ہم کہتے ہیں کہ ان پر آنسو بہانے سے جہنم خاموش ہو جاتا ہے ان کے غم میں آنسو بہانے سے شول جہنم سرد پڑ جاتا ہے بس کب تک فضائل پڑھیں گے کب تک فضائل سنیں گے ان کے فضائل ہی کا سلسلہ جب دراز ہوتا ہے تو مسائب تک پہنچ جاتا ہے آج شبیح تابوت برامت ہوگی شبیح تابوت کس کی شبیح تابوت اس مظلوم کی شبیح تابوت جسے اپنے بابا کا تابوت اٹھانا اٹھانا بس عزیزان اگرامی بس اب وقت گریہ ہے وقت مات میں اب مجھ سے توقع بابا اٹھانا 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 بھی زینب کو کہنا پڑا بیٹا اپنے کو سمحا لو ایسا لگتا ہے کہ روح تن سے جدہ ہو جائے جملہ جملہ کیا کہا کوپی اممہ آپ ہی انصاف کریں جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کا لاشا بے گورو کفن یہ صدمہ سرکار زین العابدین کے قلب پر کب تک رہا بس اب چند جملے چند جملے دو تین الفاظ میں گفتگو ختم ہو جائے آپ ماتم کریں گے آپ گریہ کریں گے آپ پرسہ دیں گے یہ کب تک صدمہ رہا بہت سے صدمے تھے امام کو یاد ہوگی وہ روایت بھی کہ جب آق ایک چاہنے والے نے کہا ہے کربلا کے واقعے کے برسوں بار آقا کب تک گریہ کریں گے تو امام نے کیا فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا انصاف نہیں کیا یہ عقوب نبی تھے پیغمبر تھے یہ عقوب کو معلوم تھا علم نبوت کی بنا پر کہ یوسف زندہ ہیں مگر بارہ بیٹوں میں سے ایک یوسف نگاہوں سے اوچھل ہو گئے تھے تو اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں بے نور ہو گئیں آنکھیں سفید ہو گئیں میری نگاہوں آنکھیں آنکھیں جو آنکھیں 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 قیامت میں روشن رہیں آنکھوں کا نور کبھی کم نہیں ہوگا نور معنوی بہتا چلا جائے گا اس جانے والے نے پھر کہا آقا اللہ کی راہ میں قدل ہو جانا تو آپ کے خاندان کی سیرت رہی ہے یہ جملہ سن کے تڑپ گئے ہاں ہاں اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا ہماری سیرت ہے مگر ماں بہنوں کا بے ردا رسل بستا بازاروں سے گزارا جانا درباروں میں لے جایا جانا زندانوں میں رکھا جانا یہ ہمارے خاندان کی سیرت نہیں یہ یہ یاد کر کے تڑپتے تھے اور جب کوئی پوچھنا تھا جب کوئی پوچھنا تھا آقا سب سے زیادہ عذیتیں کہاں گزری تو کیا فرماتے تھے آشام 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 اس لئے کہ شام میں بہت مصیبت دیتے تھی ایک طرف ماں بہنوں کو بھرے دربار میں بے ردہ دیکھا اور اس کے علاوہ کیا دیکھا بس یہ روایت بیان کرتے ہوئے عوامہ سر پہ رہے مگر چونکہ میں نے کہہ رکھا ہے جیسے ہی امامہ اتاروں گا شبیح تحمود پر آمد ہو جائے گی اس لئے میں ایک علامتی طور پر ضبط کر رہا ہوں یہ جملہ کہتے ہوئے کیا کیا دیکھا سید سجاد رہے اپنی آنکھوں سے یزید کافر تخت پر رہے یزید لعین تخت پر سر امام دشت تلا میں آنکھوں میں چھڑی ہے جس سے لبو دندان حسین سے بے عدبی ہو رہی ہے اور امام کیا ترب ہے درباہر میں بھی کچھ ایسے موجود تھے جنہوں نے کہا او یزید ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ رسول اللہ ان لبو دندہ کو بوس آدھی آدھ یہ سب سجاد نے دیکھا مگر مگر جب خود سید سجاد کا آخری لمحہ آیا جب آپ کو زہر پلا دیا گیا زہر کے اثر سے آپ کی حالت متغیر ہوئی شہادت کا لمحہ قریب آیا پورے کنمے کو قریب بلایا بلانے کے بعد وسیعتوں کا سلسلہ شروع ہوا تفصیلی وسیعتیں ہوتی ہیں معصومین کی توحید سے متعلق وسیعت شریعت سے متعلق وسیعت طریقت سے متعلق وسیعت حقیقتیں بیان کرتا ہے معصوم القائل نسبت کرتا ہے اپنے بعد آنے والے معصوم سے سب کچھ جب کر چکے تو ایک مرتبہ بیٹوں سے کہا مجھے زمین مر لٹا دو بیٹوں نے کہا بابا ارے جسم بہت کمزور ہے بہت نعیف ہے زمین پر کیسے لٹا دیں کہا نہیں ہمیں زمین پر لٹا دو زمین پر لٹا دو بچوں نے دخت سے اتار کے زمین پر لٹانا چاہا کہا یہ فرش اٹھا دو مجھے خاک پر لٹا بچوں نے کہا بابا خاک پر لٹنے کا سبب کیا ہے کہا مجھے میرا بابا یاد آتا میرا بابا جو زمین پر لٹا ہو ہے ما حسین آتا پر آتا آ Hub بابا آ آ موسیقی 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 کربلا کربلا سہروں میں کتنے لار سے دیکھیں تیری ویل ناجبور کر دیا ہے مجھ کو تیرے دکھن خودتی رہی میں صدا یا حسینہ وہ کچھ بھی میرا نام بچا یا حسینہ وہ سجدہ کوئی کابلا یا حسینہ میرا مردہ بچھن گیا کربلا 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 فاتحہ میرا مردہ بچھنی میرا مردہ بچھنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سید الأولین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ایک مرتبہ اور بلندر صلوات برادران عزیز اس مقدس اور متبرک بارگاہ میں سعادتِ ذکر حاصل کرتے ہوئے یہ